خان صاحب کا نو میہ میں جو ریمانڈ ہو چکا تھا اس کو اللیگل ڈیکلیئر کیا ہے کہ اس میں ریمانڈ ہوئی نہیں سکتا تھا انشاءاللہ جب جب ہمارے کیسز عزاد عدلیہ کے سامنے علا عدلیہ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ یہ سارے کیسز ختم ہوں گے انشاءاللہ خان صاحب باہر ہوں گے قانون کی بالہ دستی انشاءاللہ پاکستان میں قائم ہوگی انشاءاللہ یہ اسٹرگر کنٹیلیو کرے گا عمر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح کے میرے چیئرمن جناب بیریسٹر گوہر صاحب نے تفصیلاً بات کی ہے میں بھی تھوڑی دیر پہلے ہی عڈیالہ جیل میں سے ہو کے آ رہا ہوں وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملقات ہوئی یہاں پہ میری بہن میرے یہی پہ کھڑی ہیں قبل شعظب صاحبہ اور ہمارے لانمالی صاحب باقی بھی ساتھی موجود تھے وہاں پہ سب سے اہم میسیج دو چار پانچ اہم پیغام تھے وزیراعظم عمران خان صاحب کے قوم کے نام سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جنرل آسم منیر جو کہ جیف آف تی آرمی سٹاف ہیں ان کو یہ چیز باور ہونی چاہیے ریلائز ہونا چاہیے کہ موجودہ جو پی ڈی ایم کی یا شہباز شریف کی جو حکومت ہے ان کی پوری کوشش ہے کہ فوج کو اور پی ٹی آئی کو اور پاکستان کی عوام کو ہم نے سب نہیں کھڑا کر دیا جائے اور یہ بہت ہی ایک خطرناک چیز اس لیے ہے کہ پاکستان کی عوام اس وقت وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے نوے فیصد عوام اور یہ مسلم لیگنون کی حکومت شہباز شریف ہو گیا یا مریم نواز اور ان کے باقی بھی اتحادی پارٹیاں پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں جو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ آمنے سامنے ہو جائے اور ان کا کام چلتا رہا ہے یہ ایک فیلڈ حکومت ہے مستقبل صرف اور صرف وزیراعظم عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا ہے لہٰذا جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آکے پریس کانفرنس کی تھی وہ اس امر کا نتیجہ تھا کہ انٹیرئر منسٹر فائننس منسٹر اور آپ کا انفرمیشن منسٹر وہ نظر نہیں آ رہے ہیں ان کے پاس کوئی بیانیاں نہیں ہے اور خود انہوں نے دھکیلہ فوج کو کہ آپ جا کے یہ بیڑا اٹھائیں یہ ملک کے لیے معیشت کے لیے پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے قوم کے نام پہ کہ آپ تیاری کریں ملک میں عام انتخابات ہونے والے ہیں ایک بار پھر ہوں گے اور صاف شفاف انتخابات ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ سویپ کرے گی کل کے لیے کل چھبیس جولائی دوزار چوبیس کے لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام پہ انشاءاللہ پر امن پر امن احتجاج پورے ملک میں ہوں گے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب برشرا بی بی ہمارے تمام اسیران ان کی رہائی کے لیے مہنگائی کے خلاف اور پاکستان میں امن کے لیے اور تازہ فریش الیکشنز کے لیے یہ پروٹیسٹ اور یہ پر امن احتجاج ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس بابر ستار صاحب نے آپ کے کمیشنر چیف کمیشنر اسلام آباد کے آرڈر کو کل ادم ڈیکریر کیا اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیس بیررز اور انتظامیہ بیٹ کے ڈیٹ اور جگہ کا تائین کریں تو ہم پانچ اگست کے لیے انشاءاللہ اپلیکیشن موف کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ہمارا جلسہ ہو کشمیر کے حوالے سے بھی ہوگا اور ہمارا پانچ اگست کا جلسہ ہوگا اور یہ جلسہ ہمارے وزیرعالہ علی امین خان صاحب اس کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ وزیرعظم عمران خان صاحب نے یہ جو ہمارا علامتی بھوک ارتال کیمپ ہے پارلمنٹیرینز کا اس کو بہت سراہا ہمارے پارلمنٹیرینز کو سینیٹرز کو ایم ایس کو سراہا ان کی کردگی سے خوش تھے پنجاب میں ہمارے پارلمنٹیرینز ایم پی ایز اور ہمارے لیڈر آف کی اپوزیشن وہاں پہ احمد خان پچر صاحب ان کو سراہا اور ان کی ان کو شاباش دی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا میسیج تھا قوم کے لیے کہ آپ ڈیٹریں انشاءاللہ تعالی جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہی ہوگی یہ ان کے میسیجز تھے اور ساتھ آخری میسیج جو آپ کا نو مئی کے حوالے سے جو سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کی نو مئی کی اور اٹھارہ مارچ کی وہ غیب کرتی گئی اس کے لیے وزیراعظم عمران خان صاحب خود عدالت میں اپلیکیشن موف کریں گے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج وہ ثبوت غیب کرنا ایک جرم ہوتا ہے وہ سامنے آئیں اور اس چیز کو بے نکاب کیا جائے جو کہ لنڈن پلان کا ایک حصہ تھا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور ہم نے اس کے بورڈ بھی بنائی ہوئے ہمارا ومن ونگ بھی ہے اور ہمارے سارو صبحوں سے ومن ونگ کو بھی کنسیڈر کیا ہوا ہے ہمارے جو پریاریٹی لسٹ انشاءاللہ کل جمعے سے پہلے ہم جمع کر دیں گے اس میں ہم نے جو نان مسلمے چاہے ان کا ہو چاہے ومن کا ہو یہ اس کے لیے ہم نے جو بنایا ہوا وہ خان صاحب کے کنسلٹیشن کے ساتھ وہ نام فائنل ہوں گے ہمارے بارہ امین اے صاحب شیرازی صاحب ایک سیکنڈ آپ کے آپ کے سوال کو آپ کے سوال کو شیرازی صاحب بیرسر صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ ابھی ہم نے لسٹ یہ قبل صاحبہ میرے ساتھ ہیں اور لال ملی صاحب بھی تھے ان کی لسٹ میرے پاس تھی ان سے ڈسکس کیا وزیراعظم عمران خان صاحب سے ان کو نام بتائے گئے اور انہوں نے اتھارٹی جو تھی وہ قبل صاحبہ کو سیمابیہ صاحبہ کو اور زرتاج گل صاحبہ کو دیئے تھی شورٹ لسٹ ہو گئے ہیں اور نام تقریباً فائنلائز ہے تو انہوں نے خود اس کو ریویڈ کیا دونوں کو اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ دوسرے دو فارمیٹ وہ ہمارے ایم پی ایز اور باقی ساتھی جو ہیں تنظیمی ان کے اوپر ہے وہ کون سا فارمیٹ ان کو سوٹ کرتے احتجاج بھی ہوں گے سب کو جھوں گے اور پور امن ہوں گے انشاءاللہ موچ شبلی بھائی تھا اس خبر کو وہ ہوگی ہے رستہ دوں بھائی رستہ یہ نیچے گیرہ ہے کوئی موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی